اگر اس کے معاملہ تو اسے آف کیمرہ سب کو بتائے سن نا کہ میرے ساتھ یہ ہوگا ہے چھیک ہے گاروہ کو نہیں بتا سکی ہے مرد کے ساتھ شادی ہوگی یہ وہ سارا معاملہ ہے اس کے مانتا ہوں ہر چیز مانتا ہوں لیکن یہ بیگو کا اتنا دماغ کا ہم نے گیا کہ یہ جس جہاں پہ آرہی ہے لہور جس جہاں پہ آگی ہے نا ادھر کوئی رکشے والا اس کو نہیں چھوڑے گا نہیں خالو ہے خالو کے پاس ہے خالو نے خود پسند کی شادی نہیں وہ در رشتے کران بلد شوہر کو کہتی کہ تمہارا بجے وہ تراتا تھا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی حوست رابیہ مرزا خوش آمدید کہوں گی اس پروگرام میں ناظرین اس وقت میرے ساتھ ایک لڑکی موجود ہے گھر سے باگ کے آئیے کیا معاملات ہیں کیا وجوہات ہیں اس سے ہم پوچھتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے گڑیا کیا عمر ہے بیس بیس سال کدھر سے آئیے سائیوال گھر سے بھاگ کے آئیے کیا معاملات میرے شادی ہوئی تھی وہ در مارد تھا وہ لڑکا کب ہوئی ہے شادی نو نو مہینے ہوگئے نو مہا ہوگئے تو وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے نائی نا مرد ہے مرد ہے تو پھر نو مہینے تک کیسے گزارہ کیا وہ جیٹ گلت گلت کام کرتا تھا کون جیٹ بڑا اس کا بڑا بھائی شوہر نہیں کابل تھا جیٹ نو مہینے سے تمہارے ساتھ گلت کام بچہ ہو جاتا پید زبردستی کرتا تھا نال ڈراتا نہیں حمل ہو جاتا پھر کیا کرتی شوہر کو کہتی کہ تمہارا بچہ ہے وہ ڈراتا تھا ڈراتا تھا شوہر کو پتے کہ اس کا بڑا بھائی تمہارے ساتھ غلط کام کرتا نہیں اس کو کوئی اور بات بتا دیتا تھا تو ایک دن بھی شوہر نے تمہیں استعمال نہیں کیا نہیں تو پھر شادی کیوں کی تھی کس نے کی تھی ماں باپ ہے تمہارے نہیں خالو ہے خالو ہے خالو کے پاس رہتی خالو نے خود پسند کی شادی کی نہیں وہ در رشتے کرانے والی تھی رشتے کروانے والی خالو خود تو نہیں آیا تمہارے ساتھ غلط کام کرتا نہیں اچھا پھر اس نے کیا رشتے کرانے والی سے پیسے لیے تھے نو مہین ہے پھر کیا کیسے وقت گزارا سسرال نہیں بتایا کسی کو یہ دونوں بھائی تھے تمہارا میا اور جے نہیں میا کو بتانے لگتی تو وہ ڈراتا تھا کسی کو نہیں بتا کوئی نشے والی چیز دے کے تمہیں لے جائیں کہاں کہیں اور تمہیں بیچ دیں آگے نہیں ابھی تو کوئی بھی نہیں آیا ادھر سے جانے لگ کہاں جاؤگی ابھی میں نے دربار جانا تھا دربار جاؤگی اندر اندر بھی بہت معاملات ہیں ایسے ان لوگوں کے بڑے گینگ پھیر رہے ہیں جگہ جگہ جی ناظرین یہ اس نے بتایا جی میں ساہی وال سے آئی ہوں باقی معاملات آتی بھائی سے پوچھتے ہیں آتی بھائی سے ہم بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم علیکم سلام علیکم کیا آلے آتی بھائی جی الحمدللہ آن جی آتی بھائی یہ لڑکی ساہی وال سے ہے اور کہہ رہی ہے جی میں نے نہیں جانا واپس اس کو بتائیں یہاں کے معاملات اور آپ کیا سمجھتے کہ یہ حقیقت ہے میں نے یہ نا بے وکوف ہے اگر اس کے معاملات اسے آف کامرا سب کو بتائے تھے کہ میں ساتھ یہ ہوا ہے چھیک ہے گاربان کو نہیں بتا سکی ہے مرد کے ساتھ شادی ہوگی یہ سارا معاملات ہے اس کے مانتا ہوں ہر چیز مانتا ہوں لیکن یہ بے گو کے اتنا دماغ آم نے کیا کہ یہ جس جہاں پہ آر یہ لہور جس جہاں پہ یہ آگی ہے ادھر کوئی رکشے ورا اس کو نہیں چھوڑے گا کوئی بھی سے گزرے گا وہ بھی سے اٹھائے گا کوئی بائیک پر گزرے گا وہ بھی اس کو بولے گا ہاں بھئی جانا ہے ہر بندہ اس کے ساتھ گلت حرکات کرے گا وہ کہتی ہے جی کچھ نہیں اس کو یہ نہیں پتا جو کھانا دیا جائے گا اس کے ساتھ گئے تو اس کو پھر ایک اس کا حال ہے اس کا حال تو لاس یہی ہے کہ اس کو دارورمان بیجا جائے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی بھی حال نہیں ہے یہاں تو پھر اپنے گار جائے جب گار نہیں جائے گی تو دارورمان ضرور جائے گی آج خلقی بیٹیوں کا یہ حال ہے گھر سے بھاگ کے آتی ہیں یا شوہر کے پیچھے کہ وہ تنگ کرتا ہے یہ جیڑ کے پیچھے کہ وہ تنگ کرتا ہے جسمانی معاملات رکھتا ہے اب جس لڑکی کو ہم دیکھتے ہیں ہم بینگ ای وومن مجھے خود تکلیف ہوتی ہے کہ عورت ذات کو تحمد کا حصہ بنایا جائے گا عورت ذات پر تحمد لگائی جائے گی کہ یہ بسیرہ کرنے والی یہ گزارہ کرنے والی نہیں ہے اب یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے گھر نہیں جانا لیکن میری کوشش یہی ہوگی کہ اس کو رائٹ ہینڈ دیں اور اس کی عزت کو محفوظ کیا جائے آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے قیمتی رائے سے آگاہ کیجئے گا آپ دیدہ ہم اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ معاملہ شاید ہماری اپنی ذات کے لیے ہم بہت ایموشنل ہو کے سٹوریز تو کرتے ہیں لیکن اس میں ہمارے ایموشنز جو ہیں وہ وابستہ ہوتے ہیں اب اس لڑکی کا جو آف کیمرہ اس نے معاملات بتایا میرے خود رانگٹے کھڑے ہو گئے ہیں کہ میں ایک عورت ہو کر ایک عورت سے وہ معاملات سن رہی ہے جو کبھی سنی ہی نہیں تھی معاملات آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے قیمتی رائے سے آگاہ کیجئے گا حاضر ہوں گے نئے پروگرام میں فی اما نیلا